بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم آزین کرام ایک صاحب ہے محمد زیاؤ الحق یہاں سوال کیا ہے محرم کے مہینے میں اگر ہمارے گھر پر کوئی حلیم وغیرہ بنا کر بھیج دے یا شربت وغیرہ ہمارے گھر آ جاتا ہے تو اس کا کھانا کیسا ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں محرم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اس کے بارے میں سے سپیرہ ہم یہ بات جان لے کہ کوئی بھی کھانا ہو یا کوئی بھی چیز ہو اگر وہ غیر اللہ کے نام پر بنائے گئی ہے یا غیر اللہ کے نام سے اگر اس کی نیاز کی گئی ہے تو پھر وہ حرام ہو جاتی ہے اسی طریقے سے بہت سے لوگ چونکہ نو محرم یا دس محرم کو جو محرم کے دس دن ہوتے ہیں ان میں جو حلیم وغیرہ بناتے ہیں اور جو شربت وغیرہ بناتے ہیں وہ عام طور پر نیاز حسین کے نام سے بناتے ہیں یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے وہ کھشتلا وغیرہ بنایا جاتا ہے تو اگر ان کی نیت یہ ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے یہ کھشتلا بنایا جایا ہے تو پھر یہ بالکل حرام ہے قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے اور مفتی شفیج صاحب رحمت اللہ علیہ نے وما اہلا بھی لغیر اللہ کے اندر اس کو بھی شامل کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ ایک چیز اور ہے کہ جو روافظ ہشتلا وغیرہ بناتے ہیں اگر وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اگر اس کو بناتے ہیں جیسا کہ بات جوحال بات جاہرین عام مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں کہ ان کے نام سے ہی بنا دیتے ہیں تو اس طرح کا کھانا اگر ہمارے گھر آ جائے یا شربت وغیرہ ان کے نام پر بنا ہوا ہمارے گھر آ جائے تو پھر ان کا کھانا بلکل ناجائز ہے اگر یہ یقین ہو شربت جو بنایا گیا ہے وہ ان کے نام پر نہیں ہے بلکہ ایسے ہی اسالے ثواب کے لئے بنا دیا ہے تو پھر بھی بہتر یہ ہے کہ اس کے کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ جو روافظ کا شعار ہے اس سے ہم محفوظ رہ سکے روافظ کی اس کے اندر ہماری مشابات نہ ہو پائے تو اس سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے فقط واللہ عالم